اسلام علیکم فرینز سیبر کو کسی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے آپ میرے چینل پر جا کے ویڈیو کو کلک کریں گے اور سکرول ڈاؤن لائے کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو ڈاؤنلوڈ ان انسٹال سیبر ایٹ ورک سپیس آپ کو اسے انسٹال کر لینا ہے انسٹال اور اس کے بعد آپ کو نیکس ٹیپ کیا کرنا ہوگا جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تین چیزیں منشن کی ہیں کہ سیبر کے جو نورس ہیں سین کے سیبر کا استعمال کیسے کیا جائے گا یہ شارٹ فارم میں ہی استعمال کیا جاتا ہے اس لئے ائرلائن کے کوڈ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو سیٹی کوڈ بھی یاد ہونے چاہیے اور سیبر جو سورٹ ویر ہے اس کی کیس کیا کیا ہیں کیسے کیسے اسے استعمال کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ آپ اپنا ایمیل ایڈریس مجھے نیچے کومنٹ میں ڈال دیں گے اپنا ایمیل ایڈریس کومنٹ میں ڈالیں گے تو اس ایمیل کے اوپر میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل سینڈ کر دوں گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیبر کے سارے نورس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے آپ پڑھ سکتے ہیں 1,1,1 کون 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 سی انٹری کیسے کیسے آپ نے یوز کرنی ہے اس کے علاوہ یہ تو سیبر کے نورس سیبر کے نوٹ کے علاوہ میں آپ کو سینڈ کر دیا کروں گا تین چیزیں دو چیزیں اور جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ کو ائرلائن کے کوڈ یاد کرنے پڑیں گے ائرپورٹ کے کوڈ ہوں گے ائرپورٹ کے کوڈ اس کے علاوہ ائرلائن کے کوڈ جو ہوں گے یہ بھی آپ کو زبانی یاد کر لینے ہیں اگر آپ کو یہ دو تین چیزیں آتی ہوں گی تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہو جائے گی سیبر ریڈ کو استعمال کرنے کے لیے تو تریول جنسی کا کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے بیسک ہی یہ چیز ہیں کہ آپ کو اس کے کوڈ یاد ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ سیبر اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کوئی بھی کمانڈ لکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سب ہی یہ کوڈز ہی لکھنے ہوں گے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ائرلائن اور یہاں پر اس کا کوڈ ہے آپ کو میں سیبر ایڈ رن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے وہ دیکھے گا جیسا کہ میں نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال والے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے وہ دیکھئے تو اسی طرح ہی آپ کو یہاں پر اپنا ساب سے ٹاپ پر آئی ڈی ڈالنی ہے سینٹر میں پاسورڈ ڈالنا ہے اور نیچے پی سی سی کوڈ ہوگا وہ یہاں پر ڈالنا ہے تو میں یہاں پر پاسورڈ یہاں پر ڈالتا ہوں اپنا جو آئی ڈی کا تھا اور اسے سائن ان کر دیتا ہوں شروع میں آپ کو تھوڑا سا مشکل ضرور لگے گا کیونکہ آپ کو کوڈنگ تھوڑی سی یاد کرنے ہوگی اور یہ ایک تقریباً آپ تین سے چار دن کے اندر آپ یہ کوڈنگ بہت سانی سیکھ لیں گے اس کے لیے نہ تو اتنی لمبی چھوڑی ریکوائرمنٹ یعنی کے چاہیے ہوتی کوئی آپ کو کوالیفکیشن نہیں بھی آپ تھوڑا بہت کمپیوٹر بھی جانتے ہیں تو آپ یہ بہت سانی آن لائن آپ یہ سارے کے سارا کو سیکھ سکتے ہیں تو یہ میری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں میں نے ڈاؤنلوڈ کرنا سکھایا تھا اور اب یہ دوسری ویڈیو میں نے بنائی ہے جس کے اوپر آپ کو میں بتا دیا ہے کہ آپ کوڈ وغیرہ جو ہوں کے وہ کیسے آپ سیکھ سکیں گے وہ میں آپ کو ایزا ایمیل آپ کو ایمیل کر دیا کروں گا جو بھی آپ ایمیل نیچے ڈرائنیں گے اس کو آپ کو میں ایمیل فارورڈ اس پر کار دوں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہی میں نے اگنور کیا یہ انٹری ہیں وغیرہ آپ کو ساری پتا لگ جائیں گے جس طرح آپ اسے استعمال کریں گے جب آپ انٹریز سیکھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ یہ بہت ہی حسان سا طریقہ کار ہوگا کہ اسے چیک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے ڈاؤنلوڈ اس کے اندرے ڈالنے شروع میں لازمی ہے تو میں وان یہاں پر رکھتا ہوں اس کے بعد ڈالنے ہوتی ہے ڈیٹ کے کونسی ڈیٹ کو آپ کو ٹکٹ چاہیے تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں بھی اس طریقہ آگے مہینہ ڈالنے ہوں گا دسمبر کا جو منت ہوگا منت یہ تین ڈیجٹ ہی شروع میں لگیں گے آگے سارے کا سارا اس اندر سارٹ ویر کے اندر نہیں لکھنا تھا یعنی کہ دسمبر پورے کا پورا نہیں لکھیں گے اس لئے کوڈنگ اس کی کرنی سب سے لازمی ہے اگر آپ کوڈز یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ سارٹ ویرستان استعمال کرنا بہت ہی حسان لگے گا دسمبر اس کے بعد میں لکھتا ہوں اسلام آباد اگر لکھنا ہے تو میں پورے کا پورا اسلام آباد نہیں لکھوں گا تو اس کا ٹری ڈیجٹ کوڈ ہے جو کہ میں نے آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کیا ہوگا تو وہ میں ڈالوں گا اس کے بعد جہاں پر جانا ہے دبائی جانا ہے تو دبائی کے بھی تین ڈیجٹ کوڈ ڈالوں گا اس کے بعد جو ہے انٹری میں ڈالوں گا کہ کس آئر لائن پر مجھے چاہیے تو میں اس کو انٹر کروں گا تو وہ میرے پاس سامنے فلائٹ کا سارا شیڈیول دے دے گا کہ کون سی ڈیٹ کو ہے یہاں پر فلائٹ نمبر شو کر رہا ہے یہاں پر ٹائم سارا شو کر رہا ہے کتنے بجے فلائٹ اڈے گی اور کتنے بجے دبائی کے ٹائم دبائی پہنچے گی تو یہ آپ کو شروع میں تھوڑا مشکل لگے گا پر یہ بہت ہی آسان سا ہے اگر آپ اس کے کوڈ یاد کر لیتے ہیں آپ اس کے سب سے پہلے کوڈ یاد کر لیں اب نیکسٹ ویڈیو میں جب میں چڑھاؤں گا اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کو کوڈ آتے ہوں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ within two weeks two to three weeks آپ اسے سارے سیبر کو سیکھ جائیں گے ٹریول جنسی کا کوس آپ کا بہت ہی آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے اگر آپ نے کسی ٹریول جنسی پر جاب بھی کرنی ہے تو بہت ہی آسانی آپ جاب بھی کر سکیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے بائیر بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو جو چڑھے گی وہ آپ کو بہت ہی آسانی ملتی رہے گی شکریہ